موسیقی ایوارڈز کا دیا گیا لیکن میرے ذہن میں نام جو کچھ ہو رہا تھا وہاں پر اور جس طرح سے ہماری ایکٹریسز وہاں پر جس قسم کا لباس پہن کرائی میں تھی اس سب کو دیکھتے ہوئے تو ذہن میں یہی آتا ہے کہ شاید یہ بے شرمی ایوارڈز تھے بے شرمی سٹائل ایوارڈز تھے بے ہیائی سٹائل ایوارڈز تھے یا فہاشی سٹائل ایوارڈز تھے کیونکہ وہاں پر جس طرح سے ان اداکراؤں نے جو لباس پہنا ہوا تھا اس سے صرف بے ہ ہیائی بے شرمی اور فہاشی اس کے علاوہ اور کوئی پیغام کوئی میسج نہیں جاتا یہ وہی لوگ ہیں جن کو بہت سے لوگ لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں بقائدگی سے ان کو پسند کرتے ہیں ان کے کام کو پسند کرتے ہیں اور ان کی دیکھا دیکھی بہت سی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ان کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہوتا ہے تو کم از کم آئیڈیل جو لوگ بنے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کو ان کو رسپونسربیلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے آپ کی اپنی پرسنل چوائس اس ح لگر نہیں ہیں لیکن جب آپ ایک سیلیبرٹی ہیں ایک پبلک فیگر ہیں تو پھر آپ کی جو پرسنل چوائس ہے وہ ایک طرف ہو جاتی ہے پھر آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے مدہ اس روپ کو آپ کے پسند کریں گے یا نہیں کریں گے کل جب یہ اوارڈز ہوئے تو وہاں پر خواتین نے جس طرح کا لباس پہناوا تھا اس سے تو یہی لگ رہا تھا کہ لباس شاید ہے ہی نہیں بلکہ جتنا پہناوا تھا وہ بھی میرا خیال میں تکلف ہی کیا انہوں نے کہ جو انہوں نے پہن لیا اور اگر مجھے لگتا ہے کہ ان کا بس چلے تو شاید وہ بھی نہ کرتے شاید اتنا تھوڑا سا انہوں نے سوچ لیا کہ نہیں نہیں اس سے زیادہ زرہ بہت زیادہ ہی اوور ہو جائے گا تو لہٰذا اتنا اوور ہو جائے تو ٹھیک ہے جو کیا تھا وہ بھی بہت اوور تھا لیکن ان کے ان کو کوئی پرواہ نہیں اور ان کو اسیس کی کوئی فکر نہیں اور ایک دوسرے کے مقابلے میں کہ فلان یہ پہنا ہے تو میں بھی یہ پہنوں گی اگر وہ یہ پہن سکتی ہے تو میں کیوں نہ پہنوں گی اگر آپ دیکھیں ہمارے فیشن ڈیز جو یہ فیشن شوز ہوتے ہیں اس میں جس طرح کے لباس اب ڈیزائن ہو رہے ہیں وہ ہمارے یہاں کے لوگوں کے لیے کس طرح سے ہیں کتنے فیصد لوگ آپ کو پاکستان میں اس طرح کا لباس پہناوا دکھائی دیتے ہیں شاید کوئی صفر اشاریہ صفر صفر ایک فیصد لوگ ہوں گے باقی سب لوگ جو ہمارے ملک میں شلوار کے میں جب کوئی پہنتا ہے تو بڑا خوبصورت لگتا ہے اور اس میں خوبصورتی ہے لیکن ان لوگوں نے جو یہ ادا کرائی ہیں انہوں نے وہ لباس پہن نہیں کہ انہوں نے کہا جی آپ بس یہ ننگے ننگے سے لباس پہن لیں جو کہ ویسٹ میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ احساسے کم طریقہ شکار ہیں پرائیم منسٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ یہ وہ طبقہ ہے یہ وہ گروپ ہے جو احساسے کم طریقہ شکار ہے اور پرائیم منسٹر صاحب نے پھر یہ بھی ٹھیک کہا تھا کہ جب لباس اس طرح کا پہنیں گے تو پھر کیا ہوگا جب آپ یہ سب پہن کے ٹی وی پر نشر ہوگا تو پھر کیا ہوگا اس پر تو پیمرہ کو نوٹس لینا چ چاہیے اور سینسرشپ ہونی چاہیے اور اگر کہا جائے کہ سینسرشپ لگا کر یہ کیسی جمہوریت ہے یہ تو عمرانہ دور ہے کہ سینسرشپ لگائی جاری ہے جب آپ اس قسم کے کام کریں گے تو پھر سینسرشپ تو بنے گی پھر روک ٹوک تو بنے گی اور جب آپ اس قسم کا کم کم لباس پہن کے ٹی وی پر آپ جلوہ گر ہوں گے تو پھر اس کا ایک امپیکٹ اس کا ریفلیکشن ایک اثر ہمیں سوسائٹی میں ضرور ملے گا تو لہٰذا یہ غلط ٹرینڈ سیٹ کیا گیا ہے جو آگنائزرز ہیں جن کے یہ اوارڈز ہیں وہ اس سے پہلے بہترین اوارڈ فنکشنز کر چکے ہیں اور بڑا نام انہوں نے بنایا ہے اور محنت سے نام بنایا ہے اور رات و رات نام نہیں بنایا ہے کئی سالوں کی محنت کے بعد انہوں نے یہ مقام حاصل کیا ہے لیکن یہ جس طرح سے ایکٹرسز نے لباس پہنا ہوا تھا وہ تو ان کا نام ڈبونے پر تولیوی تھی ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان آگنائزرز کی طرف سے ایک ڈریس کورڈ ہونا چاہیے تھا یا اس پر ایک چیک ان بیلنس ہونا چاہیے تھا کہ اگر کہیں کسی نے کوئی قابل اعتراض لباس پہننے کا سوچا ہوا ہے تو وہ یہ پہلے سے اعلان کر چکے ہو تاکہ وہ قابل اعتراض لباس نہ پہنا جائے لیکن آگنائزرز سے یہ غلطی ہوئی ہے انہوں نے ایسا کوئی چیک ان بیلنس نہیں رکھا لہٰذا جس جس نے جو جس کے جی میں آیا اُلٹا سیدھا ٹیڑا میڑا لباس انہوں نے پہن لیا اور پہن کے وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ جی اوہ وی ار ایڈ پار ویڈ ویسٹ اگر آپ اس طرح سے یہ لباس پہن کے سمجھتے ہیں کہ آپ ان کے لیول پہ آگے ہیں تو لیول ایسے نہیں حاصل کیا جاتا اور اس طرح سے آپ اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے آپ کو اس کے لیے اپنے کام کے ذریعے پہنچنا ہوگا نہ کہ اب وہ ایکٹر کو لے لیجئے امران کمال ایکٹر ہے بہترین آدھا کاری کا وارڈ بھی حاصل کر چکا ہے اس نے کیا کوئی اس قسم کی کوئی الٹی سیدھی حرکت کی کوئی گریوی حرکت کی جس نے وہ نظروں میں آیا نہیں اس نے آدھا کاری کی اپنا فن دکھایا اپنے فن کا لوہا منوایا اور اپنا فن کا لوہا منوایا تو پوری دنیا میں اس کے پذیرائی ملی جب امریکہ میں یہی ایوارڈز ہوئے تھے اس سے پہلے تو وہاں پر اس کو فینس نے جو پسند کیا اور جو اس کے لیے وہاں پر اس کو ویلکم ملی یہ اس سے پتا چلتا تھا کہ صرف پاکستان میں نے پاکستان سے باہر بھی پسند کیا جا رہا ہے اور یقین مانیے جب میں بھی برطانیہ میں رہتا تھا نا تو یہ ہمارے ڈراموں میں یہ مسئلے مسائل لباس کے اور جس ط طرح سے پھر ایک دوسرے کے قریب آ کے کچھ ڈائیلوگ سے ڈیلیوری ہوتی ہے یہ معاملات اس وقت سے شروع ہو گئے تھے اور خاص طور پر یورپ میں جو پاکستانی رہتے ہیں یہ برطانیہ میں بھی رہتے ہیں وہاں پر بچے پوچھا کرتے تھے اپنے پڑوں سے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ پاکستان میں تو ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے لیکن یہ ڈرامے ہم دیکھتے ہیں ڈراموں میں تو یہ سب نظر آ رہے ہیں تو کیا پاکستان میں وہ ہوتا ہے جو آپ بتا رہی ہیں یہ یہ ہ پاکستان تو ہم ایک اپنے ملک کی ایک شرم ایک حیاء کی ہم بات کرتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ جو میرا جسم میری مرضی والے ہیں وہ کہیں گے کہ جی کیا شرم اور کیا حیاء کی آپ بات کر رہے ہیں ان کی جو مرضی وہ کریں ٹھیک ہے جی ان کی جو مرضی وہ کریں اپنے گھر میں کریں اپنے بیڈروم میں کریں اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر کریں لیکن جب آپ باہر نکل دیں تو پبلک فگر آپ کو خیال کرنا ہوتا ہے اس طرح کا لباس پہن کے آپ سمجھیں کہ لوگ آپ کو شاباشی دیں گے اور آپ کے لئے تعلی بجے گی آپ کے لئے تعلی بجے گی نا وہ خوش آمدی تعلی ہوگی جھوٹی تعلی ہوگی ڈرامائی تعلی ہوگی حقیقت سے کئی میل دور ہوگی حقیقت نہیں ہوگی اور اگر آپ کو اس میں سب کو بہت خوشی ملتی ہے اور پھر کئی رات اب یہی سوچتے رہتے ہیں کہ واہ کتنی کلیپ ہوئی تھی ہم نے اس طرح کا لباس پہنا تھا اور ٹھیک ہے آپ اپنی زندگی اس طرح سے جی لیں لیکن خدا رہا سوسائٹی کو ہماری بکش دیں مجھے ل امتاز کو اس بڑی لوگ سے دیجئے اجازت علانہ کے بعد